بسم اللہ الرحمن الرحیم جس میں انتہائی مقدت و پاکیزہ پروگرام ہوتے ہیں انتہائی پرامل پروگرام ہوتے ہیں اس کے لیے بہت ہی غلط لفظیں استعمال کی گئی ہیں اس میں اور اس کو بہت زیادہ اس کا احمد سراب کرنے کی کوشش ہی گئی ہے اور ایسا رکھتا ہے کہ انہیں ہماری ڈی جی پی صاحب نے محرم کی تو روح ہے اور اس کی تو اسپریٹ ہے اس کو سمجھے بغیر یہ بیان جاری کر دیا ہے اور اس پر انہیں بہت زیادہ کہا کہ وہ ہردنگ ہوتا ہے اور تو مطمیدیاں ہوتی ہے جو ہوتا ہے جب کیوں شوک کا تہوار ہے یہ وہ تہوار نہیں ہے جس پر بھنگ پی کے کوئی بھنگنے ناش رہے ہو یا شراب پی کے کوئی ناش رہا ہو یہ وہ تہوار نہیں ہے کہ صرف شوک شوک کا تہوار ہے امام حسین کی شہادت کا شوک بڑھائی جاتا ہے اس پر کوئی اور دنگ نہیں ہوتا ہے کتنی قسم کوئی بتوید نہیں ہوتی ہے بلکہ انتہائی پرام طریقے سے مسلمان جو ہیں شیاسوں کی دوروں یہ اس پرگرام کو مناتے ہیں اور امام حسین کا وہ غم مناتے ہیں بہت ہی غلط بیان ڈی جی پ کے ڈی جی پی نے بیان نہیں دیا ہے بلکہ یہ لگتا ہے ابو بغدادی نے بیان دیا ہے لگتا ہے کہ کسی بن لادن نے بیان دیا ہے یہ کہ جو شیوک اگیس ہے بلکل خلاف بیان دیا گیا ہے اور اس سے بہت بڑا بھرم پیدا ہو جائے گا اور جو ہے ایمج جو ہے وہ محرم کے پرگرام جو ہے وہ خراب ہوگی اور اس سے شیاسونی پورے یو پی میں شیاسونی تناؤ پیدا ہو گیا ہے اس کے وجہ سے ڈی جی پی صاحب کی وجہ کے بیان کی وجہ سے پورے یو پی میں شیاسونی تناؤ پیدا ہو گیا ہے اور یہاں پر کوئی بھی گربر ہوتی بہرم کے دمانے میں تو اس کی پوری دمیداری ڈی جی پی صاحب کی بیان کی ہوگی جو انہی نے محرم کے سسرے میں دیا ہے کہ اس میں جو ہے وہ جو ہے اس راتے بہرم میں اثر پر شیاسونی دائے کے لوگوں دوارہ تبرہ پڑھے جانے پر سنی سبھ دائے دیوبندی اور اہل حدیث دوارہ کڑی آپتی پیدا کی جاتی کہاں پڑ تبرہ جاتا ہے کوئی مثال دے کوئی ہے اگر پاس سٹریو پیدا کیا کوئی کی کوئی ہے مثال کی جہاں ہم لوگوں جروس میں تبرہ پڑھے ہیں ہم کوئی رکارڈز کا کوئی سبودھ ہے اگر پڑھا نہیں کہ انہیں اپنی طرح سے این ازام لگا دیا ہم نے کہ تبرہ پڑھا جاتا ہے تو ہمارہ محرم کے جروسوں میں تبرہ نہیں پڑھا جاتا ہے وہاں صرف نوہیں پڑھے جاتے ہیں ہاں صرف شوک کے وہاں پروجرام ہوتے ہیں کہ وہاں تبرہ پڑھا جاتا ہے اس کے بعد اور تبر اس پہ شریف ہوتے ہیں یہ آپ نے کہا سواجیتر اس پہ کہاں شریف ہوتے ہیں اس پہ ماتب ہوتا ہے اس مجیس ہوتی ہے اس پہ سواجیتر کہاں سے آ جائیں گے اور جو کچھ بھی گربری ہوتی ہے ہمیشہ یاد رکھیں بی جی پی صاحب آپ یاد رکھیں ہماری بات کو کہ ہمیشہ شیعہ سننی میں جب بھی گربری ہوئی ہے یہ پولیس اور پرشاسر کے ایجنٹوں نے پھیلائی ہے انہی کے ذریعے سے ہمیشہ گربریہ کی گئی اور کبھی کسی تبدہ پڑھا بھی ہوگا تو پولیس کا ایجنٹری ہوگا کوشش نہیں ہو سکتا ہے اور تبدہ کبھی کبھی دیواروں پر لکھ دیا جاتا آپ کی بات نہیں ہے یہ انیس سو ستانبے کے شیعہ سننی مہادے پہلے کی بات ہے تو اس زمانے میں جب تبدہ پالوں پر لکھ دیا گیا پتہ پال پتہ چلتا تھا کہ ایرائیو کا کوئی آدمی ہو لکھ گیا ہے تو پوری سازش تہا جو ہوتا تھا وہ پولیس کے ذریعے سے اور پرشاسٹن کے ذریعے سے سپہ جہ cohden میں بسپہ کے زمانے میں کانس کے زمانے میں پورا پرشاتے شامل ہوتا تھاtones کرتے ہیں اب کیا چَاہتے ہیں کہ پھر وہی صورت دیار پیدا ہو جائے اتھا بی جیوے زمانے میں دیو سپہ جہ에요 زمانے میں کرتے ہیں اب عجیب طرح کا بیان دیا ہوئی نے کہ یون سمبندوں کی غٹنائیں ہوتی ہیں یہ آپ نے کون سا بیان دیا آپ نے یہ کس حال میں آپ سے جب آپ نے یہ بیان دیا ہے کہ یون سمبندوں کی غٹنائیں کوئی مثال دیجئے اس کی کوئی کوئی کسی قسم کی اف آئی آر کوئی کہ یون سمبندوں کی غٹنائیں یہ آپ اس پہ پویتر تہوار کو بدنام کر رہے ہیں آپ جو سمبندوں کی غٹنائیں ہوتی ہے اس میں آپ جو ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ آپ پورے یوپی کے محل کو خراب کر دیا آپ کے اس بیان میں یوپی میں کہیں پہ بھی کوئی دنگا ہوگا تک پوری ذمہ داری ڈی جی پی کی ہوگی جو سمبندوں کی غٹنائیں ہو رہی ہیں یہ لیکھ لیے لکھ رہے ہیں آپ ایک اتنا بڑا ذمہ دار آدمی اور اتنا غیر ذمہ داران بیان دے رہا ہے اتنا اوچھا بیان دے رہا ہے وہ یہ ہمارے محرم کو بدنام کر رہے ہو کہ میرے ہمارے محرم جو پویتر ترین تہوار ہے اس کا آپ تو پوری دنیا میں بدنام کر رہے ہیں لہذا ہم کی بھرپور نندہ کرتے ہیں اور ہماری اپیل ہے تمام تادیہ داروں سے تمام شیعوں سے سنیوں سے جو محرم بناتے ہیں کہ وہ پولیس پرشاہتری کسی میٹنگ میں شامل نہ ہو جب تک یہ بیان واپس نہ ہو ہم شامل ہوں گے نہ پورے یو بی میں ہم کو بدالش کرتے ہیں کہ کسی بھی پولیس پرشاہتری میٹنگ میں شامل نہ ہو جب تک یہ بیان اس طرح کے بیان جو یہ لفظے استعمال کی گئی ہیں کہ وہاں پر جاؤں سمبندوں کے جھٹنائیں ہوتی ہیں اور پتہ نہیں گاوونش ہوتا ہے وہاں کے اوپر ہم اپنا خون وہاں پہ ہیں وہاں پہ کون سا ودھ ہوتا ہے وہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ یہ ہندو مسلم جدا ہے وہاں پہنسانے والشکین جدا ہے ایسے نینہ